محرم الحرام میں بیوی سے مباشرت کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو یہ یاد رکھیں ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مینہ عزت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مینہ یزید کا مقصد یہ تھا کہ شریعت مصطفیٰ کو مٹا دیا جائے ختم کر دیا جائے لیکن امام نے اپنی اصحاب کی سب کی قربانی دے کر اسی دین کو زندہ رکھا تاکہ قیامت تک جو حلال ہے وہ حلال لے گا جو حرام ہے وہ حرام رہے گا امام حسین علیہ السلام کو نیا دین نہیں لے کر آئے اپنے نانا کے دین کو زندہ رکھا اور اس کے لئے قربانیہ دی لہذا شریعت میں ایک ایک مسئلہ بتایا گیا تاکہ اپنے جذبات کے تحت اور اپنے نفس کے تابع دین دین وہی ہے جو قرآن اور اہلِ بیت کی نوشنی میں ہے لہذا مہی محرم یہ مودت کا مینہ ہے اگر مودت ایمان اے مومن وہ ہے کہ جب اہلِ بیت کی قربیں خوشی ہو تو خوشی مناے جب غم ہو تو غم مناے اب دیکھیں محرم کے ایام اور اہلِ بیت کے گھر پر کیا غزری ہے حضرت حرانِ حسین یہ وہ ایام ہے کہ جو ہر انسان چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب عزت امام حسین علیہ السلام کی کمیز کو فضا میں لہرائے جاتا ہے فرشتے لہراتے ہیں تو پوری دنیا پر کھریہ ہو پکا چاری ہو جاتا ہے محرم کتنوں لہذا یہ کوئی خوشی کے ایام نہیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان کاموں کی طرف لگے رہے ہیں لیکن شریعت نے پھر بھی حرام نہیں قرار دیا محرم لیکن جب اہلِ بیت کے گھر میں غم ہے تو آپ غم اور یہ کیفیت خوشی کی کیفیت ہوتی ہے محرم ہم بھی اس طرح کرنا ہے لہذا ان ایام میں اشرے میں بلخصوص ان چیزوں سے ہٹ کر ذکر حسین بیسے حسین میں شریک ہوں اور وقت کی امام کو رازی کریں اور اس معرفت کی بلندی تک جائیں کہ گناہ معاف کر کے خور بن جائیں اور یہی وہ ایام ہے کہ جو کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو ایک ایک لمحے کو ذکر خود ہے اور ذکر حسین میں گزارے تو اپنے وقت کو امام کو رازی کریں تو یقیناً یہ اشرہ آپ کے لئے اور آپ کے مرہومین کے لئے یقیناً ذریعہ نجات پانچائے گا